اسلام علیکم ملو گاز میں دے رہوں آپ کو اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھ کو تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہیلو ٹیک کی دنیا میں آج کی ویڈیو میں ایک اور کمال کے موبائل کا ریویو آپ سے شیئر کرنے والے ہیں کیا سپیسیفیکیشن ہونے والی ہیں کیا کیا میرے ریزلٹ ہونے والا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں پوکو کی ایک اور کمال کی سیریز پوکو ایم تھری کے بارے میں کیا اس کے اندر سپیسیفیکیشن ہونے والی ہیں اور کیسا ڈیزائن ہونے والا ہے اور کس پرائز کے اندر پاکستان کے اندر اس کو ریلیز کیا جائے گا سب کچھ اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھنا آگا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیلے ایک انگر بٹن کو دبا دیں اسے ہوگا جب بھی میں کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا بس کا نوٹفکیشن آپ کی نوٹفکیشن باہر میں مل جائے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گائز اگر میں بار سٹارٹ کروں اس کے بیک پر ڈیزائن پر تو ڈیزائن یقیناً اس دفعہ بہت یونیک ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر بیک پر ہمیں بیک پر کوارڈ کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا اس میں پہلا کیمرا آپ کو 48 میگا پکسل کا دیکھنے کو مر رہا ہے اور دوسرا کیمرا آپ کو پانچ میگا پکسل کا دیکھنے کو مل رہا ہے تیسا کیمرا آپ کو دو میگا پکسل کا مایکرو کیمرا دیکھنے کو مل رہا ہے اور چوتھا کیمرا آپ کو دو میگا پکسل کا ایک ڈیپ سینسر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں کیمرے کوالٹی کی بات کروں تو یقیناً اتنی زیادہ ہمیں کوالٹی دی گئی ہے 48 میگا پکسل اگر کیمرے کی بات کی جائے تو پوکو کی سیریز میں یقین ان 48 ایک بہت کمال کا کیمرہ رکھا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے کہ میں بات کروں اس کے فرنڈ سیلفی کیمرے کی تو سیلفی کیمرہ آپ کو 8 میگا پکسل کا دیکھنے کو مر رہا ہے جس سے آپ 1080p موڈ کے اندر ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں ان کیمرے سے نیچے میں بات کروں اس کے ڈسپلے کی تو ڈسپلے آپ کو یہاں پر 6.5 انچ کا ڈسپلے دیکھنے کو مر رہا ہے جو گریلا گلاس 3 یوز کیا گیا ہے یہاں پر اس کی ریزولیشن کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو 1080p 2314 کی ریزولیشن دیکھنے کو ملے گی سب سے ایمپورٹن چیز اگر میں بات کروں اس کے چپسٹ کی یقین ان پوکو کی جتنی بھی موبائلز ہوتے ہیں وہ گیمنگ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس لئے گیمر یوزرز کے لیے ہر ایک ویڈیو بہت ہی ایمپورٹن ہوتی ہے پوکو کی کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ کون سا چپسٹ یوز کیا گیا ہے اس دفعہ جو اس موبائل کے اندر پوکو ایم تھری کے اندر جو چپسٹ یوز کیا گیا ہے وہ کالکم کا سنیپ ڈریگن سکس سکسٹی ٹو یوز کیا گیا ہے جو یقین ان گیمنگ کے لیے ایک اچھا چپسٹ ہے اور اسی کے ساتھ سا میں بات کروں اس کے بیٹری سیٹک کی تو بیٹری آپ کو 4000 ایمی ایچ کی بیٹری دیرنے کو مل رہی ہے جس کے ساتھ آپ کو 15 وولڈ کا فارس چارجہ دیرنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر میں بات کروں بیٹری کی تو بیٹری کچھ اتنے خاص ہونے والی نہیں کیونکہ ہمیں پچھلے موبائلز میں 6000 ایمی ایچ کی بیٹری بھی دیکھنے کو ملی تھی تو 6000 ایمی ایچ کی بیٹری کی پرفرمنس بھی ہمیں بلکل بھی ٹھیک نہیں ملی تھی اور یقین ان اس دفعہ 4000 ایمی ایچ بیٹری ہونے والی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر بیٹری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی بیٹری کی ریزولیشن کافی کم رکھی گئی ہے یہاں پر میں بات کروں انڈرویڈ ورجن کی تو یقین ان ہر ایک موبائل کی طرح اس دفعہ اس کمپنی کے اندر بھی انڈرویڈ اور ایس ٹین کو یوز کیا گیا ہے یہ تھی اس کی تمام سپیسیفیکیشن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اپسے ایمپورٹنٹ چیز کی بات کروں اس کے میمیری سیٹپ کی جو یقین ان ہر کوئی بندہ دیکھنے کے لیے آیا ہوتا ہے کہ یہاں پر میمیری سیٹپ پوکو ایم کی سیریز میں کون سا رکھا گیا ہے پوکو ایم 3 کے اندر جو میمیری سیٹپ رکھا گیا ہے وہ فور سکسٹی فور کا رکھا گیا ہے میمیری سیٹپ بھی تھوڑا لو ہے لیکن اس پرائز کے اندر اتنی اچھی سپیسیفیکیشن جس میں چپسٹ جس میں کیمرا اور جس میں میمیری میں سمجھتا ہوں بہت ہی مناسب ہے ایک چیز کی کمی رکھی گئی ہے وہ ہے بیٹری کی بیٹری آپ کو چار ہزار ایمی ایس کی دیکھنے کو مر رہی ہے باقی موبائل بہت اچھا ہونے والا ہے اب بات آجتی ہے پرائز کی کہ کیا پرائز ہونے والی ہے پاکستان کے اندر جو ہمیں کہا گیا ہے پاکستان کے اندر اس کو چوبیس سے چھبیس کے درمیان ریلیس کیا جائے گا اگر پاکستان کے اندر اس کو چوبیس ہزار کے اندر ریلیس کیا جاتا ہے تو یہ بہت بجٹ سمارٹ فون ہونے والا ہے اتنی کمال سپیسفیکشن کے ساتھ گیمر یوزرز کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے اور کیامرہ یوزرز کے لیے بھی یہ موبائل بہت اچھا ہونے والا ہے اگر آپ آنے والے وقت کے اندر ایک ایسے موبائل کی تلاش میں ہیں جو آپ کو پچیس ہزار کی رینز میں دیکھنے کو مرے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس موبائل کو بائے کر سکتے ہیں تو یقین اندر پاکستانی مارٹریٹ کے اندر اس کو ریلیس کر دیا گیا ہے میری ویڈیو بہت زیادہ لیٹ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں درمیان میں کافی بیزی ہو گیا تھا بٹ یہ موبائل کی سپیسفیکشن اتنی اچھی ہونے کی وجہ سے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اس ویڈیو سے مس کیا جائے تو اس لئے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا پوکو ایم تھری کی تمام سپیسفیکشن مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے آپ سے کسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے